سلام علیکم جائی عام چہرے عام باتوں کی پہلی کس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہ اور آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملنے آئے ہیں جن کا نام ہے دلدار حسین دلدار حسین کم بجڑ کے اندر اپنی زنگیوں کے ایسے سروائف کرتے ہیں آج ہم ان کے ساتھ یہ بات کریں گے اور ان کی سٹوری سے وہ موٹیویشنز جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہم ان کو گیٹ کریں گے چلے چلو اسلام علیکم دلدار بھائی مالکم السلام کیا حال جال ہے ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر ہے دلدار بھائی میں آپ سے پوچھنا ہے چاروں کے کتنی دیاری آپ کی یہاں پر ہماری ساڑھے ساتھ سو روپے دیاری ہے ساڑھے ساتھ سو روپے دیاری میں آپ کیسے اپنا گزارہ کر سکتے ہیں بس ہلکا ملکا گزارہ ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کتنے بچے ہیں دلدار بھائی آپ ایک بیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے سکول جاتی ہے ہاں جی جاتی ہے اس کا سارا کرچہ ہو جاتا پورا بس گزارہ ہو جاتا ہمارا اور بچی اگر کوئی خواہش کرے تو اس کو کیسے پورا کرتے ہیں وہ بس گزارے میں گزارہ کرتے ہیں گزارہ کرتے ہیں اور دلدار بھائی زنگی سے آج تک کیا سیکھا آپ نے بس کیا سیکھنا ہم ماری موٹی میرتے کرتے ہیں ہم اپنا کھاتے ہیں کما کے سر دلدار بھائی مجھے جہاں تک پتا ہے کہ آپ کی وائف نہیں ہے آپ کے ساتھ ہاں جی تو اپنی بیٹی کو ماں کی کمی محسوس کبھی نہیں آپ نے ہونے دی ہاں جی وہ منت کرتا ہوں صبح سے لے کے رات کر صبح تین وجہ آتا ہوں رات کو چار بھائی جاتا ہوں منت کر کے اور اس کو کھلاتا ہوں اس کی پڑھائی کا کام کرتا ہوں سب کتابیں لے اس کو چھوڑنا لانا کھلانا اور اس بچے نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ماں کا کہتی ہے کہتے ہوں بیٹا جتنی ہو سکتے یہ گزارہ کرو کتنی ہیں اس میں گزارہ کرو جو چیز لاتے ہوں آپ سبر سے کھا لیا کرو اس کو ہنڈالیا کرو پہننا ہو کھانا ہو پینا ہو اور بچے نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا ہے کہ آگے سے آرگیمنٹس کرتی ہے ہاں جی کہتی بیٹا مجھے پاپا جی مجھے یہ لے دے یہ لے دے جتنا ہوتا ہے اس سے کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے یہ اس میں گزارہ کر رہا اچھا دلدار بھی میں ایک بات اور بتائیے گا سردی ہو گرمی ہو میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کو ضرور دیکھا اس کو اپنے ساتھ کیوں لگ کر آتے ہیں یہاں پر اس لئے اس کی مممہ نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹی میرے پاس نظروں کے ساتھ ہی رہے اس لئے اپنے پہنوائیوں کے ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں اس کو میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں اس کو کام کرتا ہوں اس کو کھلاتا ہوں بسی سے میرا دل کے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے رہتی ہو اس لئے مجھے سکون ملتا ہے سرد دلدار بھی مجھے بتائیں کہ بیک ورڈ کون سے ایریہ سے ہیں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں حویلی لکھا اوکاڑا ازیلا حویلی لکھا سے یہاں آپ کام کرنے کے لئے آئے ہیں ہاں جی ہم کام کرتے ہیں حویلی لکھا سے رہتا ہوں لیکن ادھر وہ میں مجھے مجھے کرتا ہوں دلدار بھی مجھے بتائیں زندگی کے متعلق کیا سوچتے ہیں کیا زندگی اسی طرح چلتی رہے گی کہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدلنا چاہتے ہوں کسی انسان کا نہیں دل کرتا ہے کہ ہماری لائف اچھی ہو جو اچھی ہو تو ہم اچھی زندگی گزار لیں لیکن کیا کریں مجھے جتنی چلتے ہوں ہم چلا رہے ہیں دلدار بھی پوچھنا میں چاہ رہا ہوں سوچا تو ہوگا نا کہ یار مجھے اس سے آگے کی طرف جانا ہے ساڑھے ساتھ سو رپیہ دھیاری اس سے کبھی آگے نہیں سوچا یار ساڑھے ساتھ سو کا آٹھ سو مل جائے ہاں جی کوشش کرتا ہوں لیکن آگے اتنا کام نہیں ملتا ہزار بارہ سو رپیہ میں لیکن مجبوری یہ کام کرنا پڑتا ہے مجھے آپ کے مطابق آپ کی دھیاری ایک دن میں کتنی ہونی چاہیے کم اس کم پندرہ سو ہونی چاہیے بارہ سو ہزار تکر بھی ہو تو اچھا کام چلتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے اچھا دلدار بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ حویلی لکھاں سے یہاں ہیں آئے میں حویلی لکھاں میں گھر کیسا آپ کا وہ کچھا بکھا سا گھار ہے مارا بلکہ تین چار دن ہو گئے چاہتی بھی گری ہوئی ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہے میں اسے اچھی طرح بنا لوں گا اور مجبوری ہے کام گاروں میں کار باپس بھی نہیں گیا ہوں چاہتی گری ہوئی ہے بھائیوں نے وہ ملکہ اس کی چاہتی کو کلیر کیا ہے اندر آنے جانے لیے لیکن اب میں جاؤں گا کوئی تھوڑا بہتا کروں گا اس کے ساتھ چاہتی کا پھر کوئی گزارہ ہوگا دلدار بھی میں یہ بتاؤ کہ یہاں جہاں رہتے ہو کرایا کی جگہ کی اپنی جگہ ادھر تو کرایا گی ہے لیکن پیچھے دو ٹھائٹی نیمرلہ کا کار ہے اپنا لیکن وہ کچھا پکا سا پرانہ گھا رہے ہیں اور یہاں جہاں رہتے ہوئے وہاں کتنا کرایا دے رہے ہیں ادھر تو پانچ زار پی دیتا ہوں لیکن وہ ابتی کا کرایا بھی دیتے ہیں تین زار پی ہے تو مجھے بتاؤ جہاں کام کرتے ہیں وہ مالک سپورٹ نہیں کرتے کیا کرتے ہیں لیکن وہ جیسے کہتے ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کی میر بانی حاج صاحب کی بھی جس سے میں کام کرتا ہوں اچھا دلدار بھائی اپنی صحت بتاؤ اتنی صحت کمزور کیوں ہے وہ پریشانی کے ساتھ ہوتی ہے کھانا پینا بھی جیسے ملتا ہے وہ کھا ملکہ کھا لیتے ہیں گزارہ کرتے ہیں آپ کا شکریہ دلدار آج کے عام چہرے عام باتوں میں میں نے آپ کو ملوایا دلدار حسین سے یہ ہیں وہ سروائیولز جو ڈے بائی ڈے جیتے ہیں اتنے کم بجڈ میں بھی بڑا دل رکھتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ایک مسکراہت ضرور رکھتے ہیں جو کہ ہم سب کے لیے کہیں نہ کوئی ایک سبق ضرور ہے اسی طرح آپ کو ہر قسط میں ایک سروائیولز سے ملاتے جائیں گے ایک موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ